تو مطلو گدر ٹو اور او ایم جی ٹو ریلیز ہو چکی ہے گدر ٹو کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈویں بات کر چکے ہیں تو آج ہم بات کریں گے او ایم جی ٹو کے بارے میں جس میں اکشہ کمار نے رول پلے کیا ہے بہوان شپ کے ایک دودھ کا لیکن اس فلم میں وہ کئی جگہ سیدھے سیدھے بہوان شپ کے گیٹ اپ میں بھی نظر آتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ شروع میں اکشہ کمار کو بہوان شپ کے روپ میں ہی فلم میں کاشٹ کیا گیا تھا لیکن جب اسے لے کر بیوات بڑا سینسر بورڈ کی اس پر کینچی چلی تو فلم میں اکشہ کمار کو سیدھے سیدھے بہوان شپ سے نہ جوڑ گئے انہیں بہوان شپ کے ایک دودھ کے روپ میں بتایا گیا اس کے ساتھ ہی فلم میں کئی ایسے درشے بھی تھے جسے ہندو کی بھاونائیں آہت ہونے کی سمبھاونہ تھی لیکن سینسر بورڈ کے چلتے ان حصوں کو فلم سے ہٹا دیا گیا مطروں ایک سمیں ایسا تھا جب سینسر بورڈ سویا رہتا تھا اور فلموں میں سناتن کا کئی طرح سے انہادر کیا جاتا تھا ادھاران کے لیے آپ اس فلم کے فرشٹ پارٹ کو ہی دیکھ لیجئے جس میں کئی ایسے درشے تھے جس میں ہندو کی آستہ پر سیدھے سیدھے نشانہ ساتھا گیا تھا اور صرف یہی نہیں اکشہ کمار کی ایک فلم گود نیوز میں بہوان رام کے اوپر ایک اشلیل جوک بھی سنایا جاتا ہے جس کے بعد ہندو سنگٹن کڑا گروت کرتے ہیں اور اس سین کو بھی فلم سے ہٹا دیا جاتا ہے اگر آپ ایسی فلمیں ڈھونے لگو گئے تو آپ کو ایسی کئی ویب سریز سے لے کر کئی بڑی موویز مل جائیں گی جہاں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی ہندو دھرم پر نشانہ ساتھا گیا تھا مطروں یہی ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے یہی ویڈیو اس بارے میں ہے کیا اکشہ کمار کو کبھی بہوان سری کرشن کی روپ میں دیکھنا کبھی بہوان شفت کی روپ میں دیکھنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے یہی ویڈیو اس بارے میں ہے کی یوہاں کا اپنا آدرش اپنا رول موڈل کس طرح کی ویقتی کو چننا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو کسی ویقتی کا فین بولتے ہیں تو وہے ویقتی کیسا ہونا چاہیے مطروں سب سے پہلے آپ بتاؤ اگر کوئی وقتی آپ کے بھائی یا بیٹے کو گھٹکا کھانا سکھائے یا جوہاں کھیلنا سکھائے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنے بچے کو اس سے دور رکھیں گے یا پھر خود اس وقتی کو پیسے دیں گے اور کہیں گے کہ وہاں تنہیں بہت ہی اچھا کام کیا سرلسی بات ہے آپ کہیں گے کہ ہم بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں گے لیکن ان لوگوں کا کیا جو کمائی کرنے کے لیے پورے دیش کے یوہاں کو کبھی گھٹکا کھانا سکھاتے ہیں تو کبھی سٹے واجی کرنا سکھاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ان کا فین سمجھتے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سماج کو اپنے دیش کو کس دشا میں لے جا رہے ہیں یہ ایکٹر اور ایکٹریش تو اپنا پرچار کر کے موٹا پیسہ کما کر تو نکل جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے سرکار ہر سال چھہ اجار کروڑ سے زیادہ کا خرچہ کرتی ہے جگہ جگہ دکھنے والے ان گندے نشانوں کو ساپ کرنے میں جو تمبا کو تھوکنے سے بنتے ہیں سرکار یہ چھہ اجار کروڑ روپے کئی اور سے نہیں ہم سے ہی ٹیکس کے روپ میں وصول کرتی ہے اب آپ بتائیے کہ پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچنے والے یہ ایکٹر اور ایکٹریش کیا یہ اس لائک ہے کہ ہم انہیں اپنا آئیڈل مانیں کیا یہ اس لائک ہے کہ ہم خود کو ان کا فین بتائیں کیا یہ اس لائک ہے کہ ہم ہماری محنت کی کمائی ان پر خرچ کریں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ منورنجن کی جروہ سب ہی کو ہوتی ہے لیکن کسی کو پردے پر کچھ کرتا دیکھ اس کا بھکت ہو جانا کہاں تک صحیح ہے چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس ویقتی کی بھاونہ کیا ہے کیا وہ ویقتی صحیح میں اتنا صحیح ہے جتنا وہ پردے پر دکھ رہا ہے اداران کے لیے جن چیزوں کا یہ بڑے بڑے پردے پر پرچار کرتے ہیں ان میں سے شاید ہی انہوں نے خود کبھی یوز کیا ہو آپ خود سوچیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آجے دیوگن شاروخ خان اور اکشے کمار خود اپنی جے میں ویمال رکھ کر گھومتے ہوں گے یا پھر جو بڑی بڑی سیلیبیٹیز ہیں جو سٹے باجی والی ایپ کا پرچار کرتی ہیں وہ محنت کر کے یہاں تک پہنچیں ہیں یا پھر سٹا لگا کر مطروں سیزی سی بات یہ ہے کہ آج کے سمعے میں چار اور ہر کوئی لگائے آپ کا برین واش کرنے میں اس کے لئے وہ آپ کے دھرم آپ کی بھاوناؤں کا اور آپ کی پسند کا استعمال کر کے یہ لوگ پہلے آپ کو اپنا فین بناتے ہیں اس کے بعد جہاں ہونے لگتا ہے کہ یہاں سے وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں وہاں پر یہ آپ کو موڑ دیتے ہیں چاہے اس سے آپ کا جیوانی برباد کیوں نہ ہو جائے ایسے میں آپ سب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا جاگ رکھ رہتے ہیں اور اپنا برین واش ہونے دیتے ہیں مطلو اگر آپ کو یہ ساری جان کر ہی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو جہاں سے جہاں سے لوگ کے ساتھ ساجہ کریں جس سے وہ بھی آپ کی طرف جاگ رکھ ہو سکے دھنے واسفتر ہیں خوش رہے ہیں جیسر کشنا